ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے انتقال کے بعد ایران کے عبوری صدر محمد مخبر نے صدارت انتخابات 28 جون کو کرانے کا فیصلہ کیا ہے ایران کے عبوری صدر کی جانب سے ایک جلاس بھی طلب کر لیا گیا اس کی صدارت کی انہوں نے ایران کے عبوری صدر کی سیر صدارت کا عالی صدی کا جلاس منقض ہوا جس میں پارلمنٹ کے سپیکر اور عدلیہ کے سربراہ نے شرکت کی ہے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایران میں صدارت انتخابات 28 جون کو کرائے جائیں گے صدارت امید وارو کی ریجسٹریشن 30 مای سے 3 جون تک ہوگی جبکہ صدارت انتخابات کی مہم 12 سے 27 جون تک چلائی جائے گی ایران میں صدارت انتخابات صدر ابراہیم رئیسی کی تیلیکپٹر حادثے میں ناغانی موت کے سبب کیا جا رہے ہیں جب اس حوالے سے اعلان کیا گیا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کی ہلاکت ہوئی ہے ان کا اتقال ہوا ہے ہیلیکپٹر حادثے میں تو اس کے بعد ہی عبوری صدر کی جانب سے انہیں صدارت انتخابات کرنے کے حوالے سے انہوں نے جب ایک آلہ ستھی جلاس بلایا ہے اس کی صدارت کی ہے جس پہ پارلیمنٹ کے سپیکر کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے سربراہ نے شرکت کی ہیں جس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران میں اب صدارت انتخابات منقد کیے جائیں گے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب اٹھائیس جون کو انتخابات کرائے جائیں گے اور اس سلسلے میں صدارت امیدواروں کی ریجسٹریشن تیس مئی سے تین جون تک ہوگی یعنی کہ جو بھی صدارت امیدوار میں امیدوار حصہ لینا چاہتا ہے ان کی ریجسٹریشن تیس مئی سے شروع ہو کر تین جون تک ہوگی جس کے بعد صدارت انتخابات کی مہم بارہ سے ستائیس جون کو چلائی جائے گی اور اٹھائیس جون کو یہ فیصلہ ہوگا صدارت انتخابات کے نتائج اور اس کے بعد ہی ایران کا نیا صدر منتق بھی ہوگا